نمسکر دوستو سواگت ہیں آپ سبھی کام آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اگری ایک جام پاس میں میں راہول ورما دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں یوپی ٹپریسی نیوز کے بارے میں بات کرنے والے کیا نیوز ہے ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھنا ہے اور دوستو یہ وہاں کے ساتھ میں جو دھوکہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے بتا دے اگر آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کر دیجئے گا ویل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ آگے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیسیں ٹائم سے مل سکے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سیئر جرور کریے گا اور اہاں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے دوستو ویڈیو سکپ نہیں کرنا ہے پورا لاس تک دیکھنا ہے دوستو بتا دیں کہ لیکہ گار برتی دوزہ سولہ آج اس برتی کو نرست کر دیا گیا ہے اس برتی میں پانسو چالیس پتھے دوستو یہ جو برتی ہے لیکہ گار برتی دوزہ سولہ کی یہ برتی اس سمیں کی ہے جب اکھلیس شدو کی سرکار تھی اور سترہ میں جیسے ہی بیجے پی کی سرکار منی اور اس برتی پر جانسرو ہو گئی اس پر جانسرو کی کیس چلتا رہا اور آج دوزہ بیس میں اس برتی کو کینسل کر دیا گیا ہے دوستو ایک ادھر سرکار بادے کرتی ہے چناؤ سے پہلے میں ایواؤں کو دھیان دوں گا ایواؤں پر دھیان دوں گا کوئی بھی سرکار آتی ہے ایواؤں پر دھیان دینے کے بادے کرتی ہے کسانوں پر بادے کرتی ہے کہ ہم کسانوں پر دھیان دیں گے لیکن ایسا کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سرکار اپنے بادے نوار رہی ہے اور جیسے ہی سرکار نے بادے کیے تھے اور دوسری طرف آج ادھر سرکار کے ہی کرمچاریوں نے آدھین سیوچین آیوک کے بیواغ کے جو کرمچاری ہیں انہوں نے اس بھرتی کو نرست کر دیا ہے اب دوستو اس بھرتی میں جو بھرتی تھے جو مطلب اتنے سالوں سے انتجار کر رہے تھے اس کی پریچھا بھی ہو چکی تھی اس کا انٹرویو بھی ہو چکا تھا اب انٹرویو کے بعد فائنلی ریجلٹ نہیں آیا اور اس بھرتی پر جو کیس چلاتا اس کے بعد اس بھرتی کو نرست کر دیا گیا آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اس بھرتی پرکریہ میں کتنا کچھ ہو چکا تھا اور اس کے بعد بھی اس بھرتی کو نرست کر دیا گیا ہے دوستو میرا آپ سبھی چھاتر چھاتراؤں سے انرود ہے کہ اپنے حق کے لیے میرا ساتھ ضرور دیں میں جو آپ لوگ سے کہنے جا رہا ہوں اسے دھیان سے سنیں اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند نہیں ہے تو بلکل ڈس لائک کر دیجئے میں لائک کے لیے نہیں بولوں گا لیکن میں آپ سبھی لوگ کے فیوچر کے لیے بول لاؤں دوستو آپ سبھی سے انرود ہے کہ کل کل سے صبح سام دونوں ٹائم آٹھ بجے مورننگ اور آٹھ بجے سام کو دونوں ٹائم آپ سبھی کو ٹوٹر پر ادھینہ سیوہ چین آئیوگ یوگی جی کے پاس ان سبھی لوگوں کے پاس کرسی منتری کے پاس سبھی لوگ ٹوٹ کریں کہ جو بھرتی ہیں ان کو سیگرتہ سے ان کو پورا کرایا جائے اور صحیح رنگ سے کام کیا جائے اور جو نئی ویکنسی ہیں نئی ویکنسی کو نکالا جائے دوستو جو پینڈنگ میں پڑی ہیں ان کا سرکار سے انرود کرو کہ ان کا جو سیگر ہی ریزلٹ دیں اور ان بھرتیوں کو پورا کریں دوستو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جس بھرتی کا ایک جام ہو چکا ہو ریزلٹ آ گیا ہو اور انٹرویو ہو گیا ہو اس کے بعد یہ بھرتی نرست کر دیا سکتی ہے تو یہ جو بیکنسی اور پینڈنگ میں پڑی ہیں ہم کیسے ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نوکری ملی جائے گی آپ لوگ سمجھدار ہیں ایجوکیٹڈ ہیں سمجھ سکتے ہیں اگر نوکری کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ادھینس سیوہ چین آئیوک کا کتنا برا حال ہے اگر سرکار ایک ادھر بادے کر رہے ہیں دوسرے طرف سرکار کے ہی کرمچاری یہ بھرتیوں کو نرست کر رہے ہیں تو یہ عباؤں کے ساتھ میں کھلوار ہو رہا ہے یہ تو مطلب ایک ادھر سرکار بادے کر رہی ہے کہ ہم عباؤں کو نوکری دیں گے اور دوسری طرف نوکری دینے کے بعد نوکری چھین بھی رہے ہیں دینے کی کیا بات کریں اب مل ہی نہیں پائی نوکری اس سے پہلے ہی سرکار نے چھین لی اب اس طرح بھرتی نرست کر دیا گی تو چاہے ویڈیو کی ہو یا اگریگلٹر ٹی اے کی ہو یا کوئی بھی ویکنسی ہو اس حسابتے سرکار تو سبی بھرتی نرست کر سکتی ہے ایک ادھر دکھائیں گی اور بہت غلط ہو رہا ہے